فقد ظاہری عبادات پر اکتفا کرنا اور باطنی ریاضت پر توجہ نہ دینا کیسا ہے لیکن ظاہر اور باطن کبھی بہمجدہ نہیں ہو سکتے یہ اسلامی تصوف کا اساسی نظریہ ہے اس لئے اگر کوئی آدمی فقد ظاہر اکتیار کرتا ہے لیکن باطن کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا حضر سلطان باہو نے بھی اپنی تعلیمات میں ظاہر اور باطن دونوں کی اہمیت پر سور دیا ہے اور عبادات میں بھی اس پہلو پر پرپور فوکس فرمایا ہے آپ اکلے بیدار میں لکھتے ہیں تو دیکھے کہ جب کوئی آدمی ظاہری عبادت میں بہت محنت کرتا ہے لیکن باطن میں مارویتِ الٰہی سے بے خبر ہے تو جان لے کہ وہ کشف و کرامات کے بدایہ زلالت میں غرق ہو کر لوگوں کی مراتیں پوری کر رہا ہے وہ خاص کے مراتب سے محروم ہو بے خبر ہے پھر آپ فرماتے ہیں ظاہری عبادت کے لیے باطنی ہوشیاری سعادت ہے رہیہ کا فلک دیوانگی ہے جو سراسر گناہ ہے